رمیز راجہ جو آج کل چیرمین ہے انہوں نے خود کہا کہ اب شویب ملک اور حفیظ کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد کافی کانٹروورسی چلی آپ کی طرف سے بھی ان کو تنقیدہ نشانہ بنایا گیا کیا یہ بھی ایک وجہ تھی جب سے وہ چیرمن بنے ہیں تو آپ اس کے بعد صرف ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں آپ خود ہی بنگلہ دیش سے بھی آپ نے سائٹ لائنگ کر لی اب کیا وجہ بنی یہ مین وجہ یہی ہے کیا جی بالکل ایسا نہیں ہے دو ہزار انیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے لیے میرے کرٹکس جو ہیں وہ دو ہزار تین سے شروع ہوئے میں ہیں لوگوں کو تب سے لگتا تھا کہ میں اتنا چھا پلیئر نہیں ہوں تو یہ ان کے اپینینز ہیں میں نے اس کو ہمیشہ رسپیکٹ دیا اور جواب دیا ہے گراؤنڈ کے اندر تو کرٹکس کے طور پر جو بھی میرے جو ساتھی رہے جنہوں نے مجھے ایسے کرٹکس جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا میں ان کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں اور ان کی ہمیشہ عزت جو ہے میرے دل میں رہے گی کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی جو مجھے جو میرے لیے اچھا لکھے یا جو اچھی بات کرے میں سمجھو کہ وہی ٹھیک ہے اور جو کرٹکس ہوں میں ان کو غلط ہوں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے تو میرے دل و تماغ میں کسی بھی طریقے سے کسی انڈویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا نہیں ہے یہ میری دل کی سیٹسفیکشن اور میرے اندر کا فیصلہ جو میں نے لیا ہے اس لئے آج میں یہاں بیٹھا ہوں آپ سب کو میں ہینڈل کر رہا ہوں میں کسی بھی طریقے سے اپنے اس خوبصورت اور پوجیٹیف کیریئر کو نیگیٹیف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی شخص کو یہ موقع ملے اس لئے میں نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا میں سمی بھائی کے پاس کیا اور ان کو بھی یہی بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے اندر کی دل کی سوچ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ پلان کریں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور میں یہی سے اپنا احترام کرنا چاہتا ہوں اپنے کرکٹنگ کے لئے تھا تو کسی بھی طریقے سے کسی انڈویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہے یہ میرا اپنا فیصلہ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے ذاتی دور پر یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد میں پاکستان نہ کھیل سکوں لیکن مجھے لگا فیملی نے بیگم نے لیکن وہ تو بھی بھی نہیں چاہتی پرسنلی وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کھیلتے رہیں لیکن اس کو بھی سمجھایا کہ زندگی کا یہ سفر ہے اور اس کے اندر خوشیوں کے ساتھ علیتگی زیادہ بہتر ہے نہ کہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے ساتھ اس میں سیلیتگی کی جائے تو میں اپنی ریٹائیمنٹ کو انجوائی کرنا چاہتا تھا چاہتا ہوں ہمیشہ رہوں گا کہ میری جو ریٹائیمنٹ ہے اس کی خوشیوں کے ساتھ میں لیدہ ہو جاؤں تو یہی سوچ تھی میری پہلے بھی اب بھی تو میں پچھلے دو سال کے اندر دوہزار بیس میں پہلے یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونا تھا جو میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ سکال کا حصہ بن سکوں یہی سوچ لے کے جب میرا دوہزار انیس کے انڈ کے اندر کم بیک ہوا تو دوہزار بیس میں نے اسی سوچ کے ساتھ کھیلا کہ میں اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل کے گرسے ریٹائیمنٹ لے لوں گا یہ میرے دل کی بات میں نے کس سے شیئر نہیں کی تھی لیکن کیونکہ وہ کوبیڈ کے وجہ سے دوہزار ایس میں چلا گیا تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پوش کرتا رہا ہر دن کہ میں بائیک ریٹیریا آف فٹنس بائیک ریٹیریا آف پرفارمس میں کبھی بھی نیچے نہ جاؤں اور میں خوش ہوں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ٹرینرس کا بھی جنہوں نے مجھے پوش کیا تو ریچ دیٹ لیول اور منٹین دیٹ لیول تو یہ بات تو دوہزار انیس میں میرے دماغ میں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے سائٹ پہ جاؤں لیکن شاید آج وہ وقت تھا کہ میں نے دوہزار اکیس کا ورلکپ بھی کھیلا اس میں کوشش کی اور جب وہ نہیں پوری ہو سکی تو ایک مایوسی بھی تھی میرے دل کے اندر کہ ایک بڑا بہترین موقع جو ہمارے پاس تھا جس کے اپنی پیک ٹائم کے اوپر ہماری ٹیم کھیل رہی تھی انفرشنیٹلی ہم وہ نہیں جیسے گے اسی لیے جو نیکس اپوشنیٹیس تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ ایڈونٹ و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک مچھور ہو چکی تھی کہ this is the time that I should leave تو میں کیونکہ باہر چلے گئے اس کے بعد لیگس کے لیے تو واپس آیا تو اب آ کے میں نے اس کو اسی لیے اوپوشنیٹلی ناؤنس کر